سیدنا سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقب شہید ہیں آپ کی مالد محترمہ کا نام مختلف قطب تاریخ میں جہیدہ اور بھورائے مدھارا ملتا ہے ان کے وقت سے سیدنا امام زیدر عابدین علیہ السلام کی سیدنا زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بھی اولاد تھی جن کے نام علی عمر اور خدیجہ رحم اللہ تعالیٰ ملتے ہیں حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد بزرگ بار سیدنا امام زیدر عابدین علیہ السلام ان کے ذریعے ساتھ تربیر پائے اور زیادہ تقویٰ اور علم و معرفت کے ماہور میں پروان جڑے بہترین قطب میں آپ کا ایک مقب حلیف القرآن یعنی قرآن کا ساتھی بھی لکھا گیا ہے یہ اس لیے کہ آپ قرآن پاک کے مقصود قیرت جانتے تھے اور ہر وقت قرآن پاک کے تلاعب میں مشہور رہتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے مرکزی اور معتبر علم اور عقابورین کی حیثے سے پہچانے جاتے تھے اور مختلف علوم و فنون بالخصوص علوم اسلامیہ قرآن علوم پرآن عقائد علم حدیث اور علم کلام پر مکمل عبور حاصل تھا شجاب سخابت فقاحت عبادت اور زہد و قطبہ جیسے صفات عالیہ آپ کی شخصیت و کردار میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی آپ عمر بالمارورف اور نہیں انیل منکر کی خاتر حاکم وقت اخلاق جد گئے اور تمام تو ظلم جبر کے باوجود آپ کے پائے استقلال میں ذرا سے نازش بھی نہ آئیں وناخر آپ خاندان حق پر قربان ہونے کی روایت کو بردرہ رکھتے ہوئے تین سفر مزفر ایک سو اکیس یا ایک سو بائیس اجری میں جام شہابت نوش فرماد رہے ہیں اور آپ کا روزہ مبارک قیفہ سے کچھ فاسے پر علیتی فر نابی شہر میں